ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ سبھی کار اکبان سرسہ سبالو جی میں پونہ سواگت ہے بچوں آج ہم لوگوں کو اس لیکچر میں گیمیٹو جنسیس کے بارے میں بات کرنی سی میرے پیارے بچوں اس کے پالے ہم لوگوں نے ہیومن ریپروڈکسن میں میل ریپروڈکٹیو سسٹم فی میل ریپروڈکٹیو سسٹم اور میمری گلینٹ تک کی بات کر لیے تھے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں گیمٹو جنسیس اور یاد کیجئے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا بچوں آپ سبھی لوگ نیٹ یو جی ایکجام میں سفل ہونا چاہ رہے ہیں اور سفلتا جس تعلے میں بند ہوتی ہے وہ دو چابیوں سے کھلتا ہے میرے بچوں پہلی چابی ہم نے بتایا تھا کٹھن پر اسرم کی ہوتی ہے اور دوسری چابی درنہ سنگ کلب کی ہے ان دونوں چابیوں کی سہایتہ سے اس تعلے کو کھول کر آپ نیٹ یو جی میں سیلیکٹ ہو سکتے ہیں بچوں اس چیز کو دھیان رکھیں ان دونوں چابیوں کو اچھی تحرک کیا سکتا ہے کٹھن پر اسرم ورک ہائٹ مایکسیوم پریکٹیس ریویجن اور درنہ سنگ کلب ان کے شہائطہ سے آپ نیٹس سفلتا کو پائیں گے آئیے آگے بڑھتے ہیں گیمیٹو جینسیس کی بات کرتے ہیں گیمیٹو جینسیس ہم جانتے ہیں بچوں گیمیٹو جینسیس کا مطلب فارمیسن آب گیمیٹس ہم جانتے ہیں گیمیٹس دو پرکار کے ہوتے ہیں بچوں میل گیمیٹ سپرم فی میل گیمیٹ اوام فارمیسن آب میل گیمیٹ سپرم اس کارڈیز سپرمیٹو جینسیس اور بچوں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اور پرامری سیکس آرگن کیا ہوتے ہیں ملز کے کیس میں ٹیسٹس اور فیمیل کے کیس میں اوبری آج بھی میں مجھے لگتا کچھ لوگ کنفیوج ہیں گا تو پرامری سیکس آرگن بچوں اون آرگن کو کہتے ہیں جو گرمیٹو جنسز میں بھاگ لیتے ہیں اور سیکس ہارمون کا سیکریشن بھی کرتے ہیں معنی پرامری سیکس آرگن کے دو کام ہوئے گرمیٹو جنسز اور سیکریشن آب سیکس ہارمون اب بچوں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کریں گے اسپرمیٹو جنسز کی گرمیٹو جنسز میں ہم بات کریں گے اسپرمیٹو جنسز کی اسپرمیٹو جنسز میں فارمیٹو جنسز میں آپ میل گئے میٹ اسپرم ابھی ابھی آپ سے ہم نے کہا کہ اس کا فارمیٹو جنسز میں کہا ہوگا میں بات کریں گے اسپرمیٹو جنسز میں سیکریشن بھی سار انٹرنلی لائنڈ بائی جرمینل ایپیثیلیم اور جرمینل ایپیثیلیم کی جو سیلس ہوتی ہیں بچوں کیسی ہوتی ہیں کیو بائیڈل ایپیثیلیم کی سیلس ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ جو جرم سیلس ہوتی ہیں جن کو آپ اسپرمیٹو گونیا کہتے ہیں یہ سپرم فارمنگ مادر سیل کہتے ہیں تو بیچ بیچ میں ان کے کچھ الانگیٹڈ سیلس پائی جاتی ہیں جو سارٹولی سیل کہلاتی ہیں یا نرس سیل کہلاتی ہیں اور یہ سارٹولی سیلس کیا کرتی ہیں نرسمن فروائیڈ کرتی ہیں تو دیبلپنگ سپرمس اور کچھ کیمکل بھی سیکریٹ کراتی ہیں جو اسپرمیو جنسز میں مادر کرتا ہے آئیے بچوں ہم آپ کی بک کے بارے میں دیکھتے ہیں آپ کی انسی آڈی بک دیکھتے ہیں دیکھو انسی آڈی بک دیکھتے ہیں پرائیو سیکس آرگان the test is in the males and ovaries in the females produce gametes that is his pumps and oom his sperm testis سے oom ovaries سے respectively by the process called gametogenesis ہم کو بات کرنی his spermatogex in a testis the immature male germ cells جن کو اسپرمیتو گونیا کا they produce this pump by his spermatogex that begin at the puberty میرا کانے کا ملل his spermatogex begins at puberty یہ puberty کیا ہوتا بیٹا the age of attaining sexual maturity the age of attaining sexual maturity یہ کہی جاتی puberty جو human male کے case میں یہ گیارہ پارہ سال کی یہ مانی جاتی ہے کہتے ہیں بچھو اسپرمیتو گونیا is present on the inner side inner side wall inside wall of seminiferous tubules میں نے ابھی ابھی بتایا تھا کہ testis کے اندر seminiferous tubules پائی جاتی جہاں پر ہوتا gametogenesis اور ان کی inner wall lined ہوتی germinal cells جس کو کہیں گے اسپرمیتو گونیا کہتے ہیں بچھو یہ جو اسپرمیتو گونیا ہوتا ہے singular number میں کہ each اسپرمیتو گونیا is a diploid cell diploid کا مطلب containing 46 chromosome کہتے ہیں انہیں میں سے جو اسپرمیتو جو گونیا ہے یہ بار بار divide ہو کر کے number of diploid data cells بناتی ہیں اور ان diploid data cells کو لاسٹ میں ہم لوگ بولتے ہیں کیا پرائیمری اسپرمیتو سائٹ پرائیمری اسپرمیتو سائٹ کا مطلب اسپرم فارمی مدر سیل اور یہ پرائیمری اسپرمیتو سائٹ بیٹھا diploid سیل ہوتی ہے اس میں number of chromosome کتنا ہوگا 46 اب یہ diploid سیل I mean primary اسپرمیتو سائٹ ready for maturation division or miasis جیسے ہم کلپ نہ کریں آپ کو سمجھائیں مالی یہ یہ اسپرمیتو گونیا کی سیل ہے یہ اسپرمیتو گونیا بار بار divide کرتی اور mitotically divide کرتی ہے اور اس طریقے سے number کو increase کرتا number multiply کرتا اس طریقے سے number multiply کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بچوں multiplication page I mean اسپرمیتو جینسز کے multiplication page میں کیسا division ہوتا ہے mitosis اور اس میں number آپ جو data cells بنتی ہیں جتنی یہ سب ہی deplied ہوتی ہیں اور ان کو ہم لوگ کہیں primary spermato site یہ primary spermato site ہے یہ deplied ہے یہ primary spermato site گرو کرے گا یہ deplied ہے primary spermato site اب اس میں ہوگا میاس is first میاس is first جب ہوگا بچوں یہ کیا ہوگا reductional division ہوگا جس میں number of chromo reduces to half دو equal cell بنیں گے اور ان دو equal cell میں number of chromo reduces to half ان کو بچوں اب ہم لوگ کہیں secondary is spermato site secondary is spermato site اب 2nd is spermato site بیٹا یہ کیا کرے it undergoes mi 80 second اور mi 80 second جو ہوتا بچوں یہ mi 80 second ہے mi 80 second میں کیا ہوتا number اور chromo جو remain the same یہ بھی دو ڈاٹ equal ڈاٹ 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 کر جائیں اور یہ چار ڈاٹ 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 یہ بن جائے گی اسپرم اسپراسلس کو کہیں اسپرمیوجینیس اب یہ جو اسپرم ہیڈ ہے بچوں سرٹولی سیل کے اندر جا کے ایمبیڈیڈ ہو جائے گا یہاں پر ایمبیڈیڈ ہو جائے گا تو اب یہ کیا کہا جائے گا اب جب یہ ایمبیڈیڈ ہو جائے گا یہاں پر بچوں یہ کہا جائے گا کہ اسپرمیوجینیس اب کہتے ہیں آفٹر اسپرمیوجینیس isperm heads becomes embedded in the subtly cell and are finally released from the seminiferous tribules by the process called ispermiation اب ispermiation کے دورہ یہ جو ہے باہر نکل جاتا ہے آپ نے دیکھا سب سے پہلے کیا ہوا ملٹیپلکیشن پھر جس کے دورہ اسپرمیٹو گونیا باہر باہر ڈیوائیڈ کر کے number of ڈاٹر سلز بنایا اور پہنیلی بنایا پہنیری سپرمیٹو سیٹ which is diploid that is having 46 کرموزوم اب یہ پہنیری سپرمیٹو سیٹ undergoes میاسی first producing two دیٹر equal two equal دیٹر cells containing haploid number of کرموزوم اب کیا ہوتا بچھو ایچ پہنیری سپرمیٹو سیٹ فرزا divided into to two equal haploid data cells by the process of میاسی second resulting in the formation of four equal سپرمیٹیز now each سپرمیٹیز get transformed into tailed structure called as سپرم now this سپرم head yeah its سپرم head get embedded in the سرطول cells and this process is called as سپرمیو جنیسی کاتے ہیں بچھو at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonidotropin releasing hormone hormone gonidotropin releasing hormone بچھو یہ hypothalmus سے release ہوتا ہے اس لئے اس کو hypothalmic hormone کھ سکتے ہیں کہتے ہیں یہ hypothalmic hormone gonidotropin releasing hormone یہ کیا کرتا ہے جب increase level ہوتا ہے انٹیریر لوب پیٹیوٹری کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے to secrete gonidotropin hormone اور یہ جو gonidotropin hormones ہوتے ہیں gonidotropin دو ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں luteinizing hormone اور دوسرا کہتے ہیں بچھو phalkyl stimulating hormone کہتے ہیں luteinizing hormone LH acts at the leading cells and stimulate synthesis and secretion of androgens اور یہ androgen کیا کرتا بچھو stimulates the process of spermatogenses اور دوسرا gonidotropin جس کو اور یا پھر یا سیاج کہتے ہیں it acts on the sartoli cells and stimulates the secretion of some factors which help in the process of spermatogenses اس اس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا بچھو یہ لے یہ تو work کرا کھا پر لیڈک سیجو اور یہ پھر یا سیجو کس پہ work کرا ہے ساٹولی سیجو سیجو تو now this is all about the spermatogenses یا spermatogenses اس کے بعد next lecture میں ہم لوگ دیکھیں گے بچھو structure of male gamete sperm now this is all for this lecture thanks to all of you my dear students